موڈی جو ہیں وہ جتنے بھی سپیچز دے لیں کہ انہوں نے بہت خطاب کیا کہ کشمیر کے اندر آزادی آگئی میرا واقعی میں سوال ہے اگر لوگ تعلے میں بند کیا ہوئے ان لوگ کو اپنے گھروں میں بند ہیں ان کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے جیسی باہر نکلیں گے تو وردی میں بھارتی فوج کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر گولیاں برسا رہے ہیں پیر گنز فائر کر رہے ہیں اگر موڈی کو یہ آزادی لگتی ہے تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ موڈی کو کوئی آزادی اپنے اوپر اپنا لینی چاہیے آپ سب سے پہلے تو منیب آپ کی جانے بانا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں سیکیئوٹی کانسل کے اجلاس میں کیا کچھ ہوا اس حوالے سے بات کروں گزشتہ روز آپ کیا سمجھتے ہیں جو یوم سیاہ بنایا گیا نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں واضح پیغام دے دیا گیا ہے انٹرنیشنلی آپ اگر دیکھئے تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کہا رہا تھا مطلب چند ہفتے پہلے کشمیر انٹرنیشنل نیوز میں بھی کہیں کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کہا تھا اور پچھلے آپ پچاس سال سے اوپر دیکھئے تو ابھی تک تو سیکیوٹی کانسل میں پچاس سال سے زائد ہو گیا ہے اور یہ والا میٹر کبھی آیا ہی نہیں تو اب کل لنڈن کے اندر آپ دیکھئے تو انڈین ہائی کمیشن کے باہر کتنے سائے لوگ احتجاج کر رہے تھے کشمیر کو لے کر یہاں تک کہ خلستان موومنٹ کو لے کر بھی جون سے سکھ ہیں جو کہ تنگ آئے میں ہیں بھارت کی حکومت سے وہ لوگ بھی احتجاج کر رہے تھے ایک مومنٹم بڑھا ہے کہ جو جو مارجرلائز کمیونٹیز ہیں ویدن انڈیا اور اس میں آبویس ہی جو کشمیر کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ایک لوگ ڈاؤن چال رہا ہے آج جی محبوبہ مفتی کی جو بیٹی ہے گارڈین کے اوپر ہیڈ لائن ہے کہ اس کو اپنی جان کا خطر ہے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں بی بی سی واشنگٹن پوسٹ نیو یورک ٹائمز یہ اتنے بڑے گلوبل نیوز کاسٹرز ہیں یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت ایک میجر ہیومنٹیرین کرائیسز مچا ہوئے کشمیر کے اندر ایتنک کلینسنگ کی جارہی ہے جینو سائیٹ پینٹ کیا جارہے ہیں بھارت یا جنرطہ پارٹی کے ہاتھوں تو یہ اتنا جو مومنٹم اس نے گین کیا ہے اور انڈین میڈیا چاہ رہی ہے کہ اس بائے میں کوئی بات ہی نہ کرے اور وہ اس کو چپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بکلا گئے ہیں اسی لئے وہ اس کو فیک نیوز کے ساتھ کاؤنٹر کرتے چلے جا رہے ہیں اس حد تک وہ جھوٹ بول رہی ہے انڈین میڈیا کہ اگر ان کو اپنی جان بچانے کے لیے بھی سچ بولنا پڑے تو وہ سچ بولنی نہیں سکتے تو یہ جو ایک مومنٹم گین کر لی ہے مجھے نہیں لگتا کہ مومنٹم ختم ہونے والا ہے اور مومنٹم کبھی خ چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہم رشیہ کی بات کریں بھارت کا بہت قریبی دوست سمجھا جاتا ہے رشیہ لیکن جو اس معاملے پر کشمیر کے معاملے پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھارت کو تو کیا سمجھتے ہیں رشیہ کے جو سٹینس ہے کشمیر کے حوالے سے اس کے بعد بھارت پر پریشر میں مزید اضافہ ہوا ہے یہ بہت ہی بھارت کے لیے شاکنگ خبر تھی کل اور اسی لیے ان لوگوں کی میڈیا اور ڈیفینسی ہوئی تھی انہوں نے پاکستانی گیس کو بلایا تھا بتمیزی بھی کہا رہے تھے کیونکہ کل ان کا وہ اپنی جشن ازادی منا رہے تھے ہم یوم سیاہ منا رہے تھے بلکہ ہم کیا پوری دنیا منا رہی تھی کل جو میں نے کہا ہے دیگر شہروں میں ڈیلس کے اندر کینیڈا کے تیسائی شہروں میں لندن میں احتجاج چال رہا تھا تو اب رشیہ کی طرف سے یہ ج جو لاسٹ مومنٹ کے پر ایک یو ٹرن آیا ہے انڈیا کے ٹوارڈز یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی بڑا شاک ہے رشیہ نے پہلے کہا تھا کہ یہ تو بائی لیٹرل معاملہ ہے یا یہ انٹرنل معاملہ ہے اس کے اندر تو ہم آئیں گے نہیں اس کے اندر تو پاکستان انڈیا آپس میں بات کر لیں اب ایک طرف انڈیا بھی کانٹی ڈکٹ کر رہے خود کو انڈیا کہتا ہے کہ وہ پاکستان ساتھ بائی لیٹرل ٹاکس کرے گا اس بات پر اور پاکستان نے کتنی دفعہ ان لوگ کو انوائٹ کیا کہ بائی لیٹرل ٹاکس کریں تو وہ کہتے کہ نہیں ہم نے بائی لیٹرل ٹاکس بھی نہیں کرنی اور کشمی تو وہ انٹرنل معاملہ ہے سو انڈیا تو خود اپنے آپ کو کانٹی ڈکٹ کر رہے اس صورت میں رشیہ زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا اگر رشیہ اس اجلاس کو روکنے کی کوشش بھی کرتا جو آج ایک کنسلٹیٹیو میٹنگ رکھی گئی ہے سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر تو اس کے اندر رشیہ کی کریڈی بیلیٹی کو پر سوال ا وہ اسی لیے ہٹ گئے ہیں انہوں نے کوئی بیچ میں نہ روڈے اٹکائے ہیں نہ وہ لوگ بیچ میں آ رہے ہیں اس وقت جو سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ جس طرح سکیچول کی گئی ہے جو ان کی پریزیڈنٹ ہے کاؤنسل سیکیورٹی کاؤنسل کی جوینہ رونکہ انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کل کہ آج سیکیورٹی کاؤنسل کی کنسلٹیٹیو میٹنگ ہوگی تو رشیہ نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس ساری چیز کے بیچ میں آئیں گی نہیں منیب سیکیورٹی کاؤنسل کی آج اجلاس میں کیا ہوا اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس سے قطع نظر کیا سمجھتے ہیں آپ ان اتسلف جو سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلائے گیا ہے یہ پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے جی میں نے کچھ دیر پہلے بات کہی تھی کہ پچاس سات سے زیادہ ہو چکے ہیں اور سیکیورٹی کاؤنسل کے اجنڈا پر اور سیکیورٹی کاؤنسل کی کسی بھی میٹنگ میں یہ بات ہی نہیں ہوئی اس ٹاپک کو چھیڑا ہی نہیں گیا کہ کشمیر کا جو اتنے سارے گیارہ ریزولوشن سے سکت موجود ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے خود کے گیارہ ریزولوشن سے موجود ہیں اس کے بعد کوئی ریفرینڈم یا پلیبیسٹ جو کہ پرامس کیا گیا تھا کشمیری لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی جیسے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس پوری ایشو کو ہی مارجلائز کر دیا ہو تو یہ بہت بڑی فتح ہے یہ بہت بڑی سکسس ہے کہ آج پاکستان کا اسے بہت زیادہ ہاتھ ہے پاکستان نے جو اتنی اس کے اوپر اگریسیولی اس کو پرسو کیا ہے کہ کشمیری ایجنڈا کو سیکیورٹی کاؤنسل کے نظروں میں لائے جائے انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر میں لائے جائے آج دی فیکٹ کے سیکیورٹی کاؤنسل بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کر رہی ہے یہ بہت اہم بات ہے اور بہت سارے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور بھارتی میڈیا بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کی سگنفیکنس کو انڈرمائن کریں وہ ہی کہہ رہے ہیں یہ تو صرف کنسلٹیشن ہے تو اس کا تو زیادہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا دی ویری فیکٹ کے پچاس سال سے زیادہ ہو گئے لائے سارڈ نائنٹین سیسٹی فائف انیس سو پیٹھ سٹھ میں کشمیری کے بارے میں سیکیورٹی کاؤنسل نے کوئی بات کی تھی تو دی فیکٹ کے آج سیکیورٹی کاؤنسل اس کے پر ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ میٹر انٹرنیشنلائز بھی ہو گیا جو کہ بھارت بلکل بھی نہیں چاہتا تھا اور یہ والا میٹر پھرسیری سرفس کیا ہے اور اگر اس میں پاکستان کو اور کشمیر کو کامیابی ملتی ہے تو آپ یہ سوچنے کہ روہنگیا کمیونٹی جو فلسطین کے اندر اتنا زیادہ ظلم ہو رہے ہیں لوگ کے ساتھ کل کو ان کے لیے بھی بہت ایک اچھا ایک ایک زیادہ سیٹ ہوگا اچھا سر اب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح کی انٹرونشن کی جا سکتی ہے سیکیورٹی کاؤنسل کے جانے پاکستان کو کیا توقعات رکھنی چاہیے سیکیورٹی کاؤنسل سے جی اس کے اوپر میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ یہ بھی ڈیپینٹ کرتا ہے کہ جو سیکیورٹی کاؤنسل میں اس وقت ممالک موجود ہیں ان کا کیا رجحان ہے ان کا کیا آؤٹ لوگ ہے ٹورٹس پاکستان ایٹسیلف اور انڈیا کے ساتھ بھی ان کے کیا تعلقات ہیں وہاں پانچ پرمنٹ سیکیورٹی کاؤنسل میمبرز دیکھنے یہ چائنہ کے بحسٹ کے اوپر ہوا کہ آج یہ والا میٹر سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک کنسلٹیٹیف میٹنگ کیلئے لگا ہوا ہے جب پرمنٹ میمبر کے طور پر چائنہ نے اپنی پاور ایکسرسائز کی ہے سیکیورٹی کاؤنسل کے ویدن وہ اس لیے بھی کیونکہ چائنہ کے اپنے بھی انٹرسٹس ایٹ سٹیک ہیں ان کی پہلے ہی کافی بارڈی ڈسپیوٹس اور وارز رہ چکی ہیں تو اب یہ جب لڈاک کو بھی ایک یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا ہے بھارت نے اور ڈائریکٹ اپنے کنٹرول کے اندر لے آئے ہیں تو چائنہ کی بھی رائٹس کے اوپر دخل اندازی ہو گئی اس وجہ سے چائنہ نے بہت اگریسی بھی اور زور و شور سے اس چیز کو پرسو کیا ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں رشیہ جسا ابھی ہم نے بات کی وہ ابھی تک تو بھارت کا دوست تھا اور بھارت کا ساتھ دینے لگا تھا اب ایک طرح سے دیکھا جائے کل کو اگر کوئی بھی سیکیورٹی کاؤنسل ریزلوشن آتی ہے تو اس میں ایک ویٹو کا خطرہ رشیہ کی طرف سے ضرور آ سکتا ہے لیکن اگر رشیہ کے اوپر باقی ورلڈ کمیونٹی تو سے بہت پریشر ہو تو رشیہ اگر ابسٹین کر جاتا ہے وہ ووٹ ہی نہیں کرتا نہ ویٹو کرتا ہے نہ انڈیا کے فیر میں کوئی ووٹ کرتا ہے وہ ابسٹین کرتا ہے تو پھر بات آگے جا سکتی ہے اس کا یہ مطلب کہ چائنہ رشیہ کے علاوہ اور کون سے پرمننٹ ممالک بیٹھے ہیں امریکہ اب امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں اور اگر آپ نوٹس کریں تو امریکہ اور بھارت کے تعلقات بہت خراب ہوئے ہیں کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ نے ستائیس جون کو اس سال ٹویٹ کیا تھا موڈی خلاف کہ انڈیا انفیر ٹریڈ پیکٹسز اپنا رہا ہے اسی لیے انڈیا کو فیوریبل جی ایس پی ٹریڈ سسٹم لسٹ میں سے امریکہ نے نکال دیا ہے تو امریکہ اتنا ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہے on trade with یا for economic purposes with انڈیا بلکہ امریکہ اس وقت پاکستان کے اوپر بار ڈپینڈنٹ ہے افغان پیس پروسیس کے حوالے سے جس کے اندر کے رشیہ اور چین نے بھی پاکستان کو انوائٹ کیا ہے اور بھارت کو انوائٹ نہیں کیا تو ایک پاکستان کو ساؤتھ ایشیا میں ایک strategic importance مل رہی ہے جس کی وجہ سے انڈیا سائیڈ لائن اور اسیلیٹ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے تو یہ جو بہت سائے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کی تو economic hold بہت زیادہ ہے انڈیا تو بہت ہی زیادہ تگڑے ہے کہاں سے تگڑے ہے اور تگڑا ہونا کافی نہیں ہوتا کیونکہ آپ دیکھیں کہ رشیہ کے اوپر world community نے امریکہ نے اور یورپین یونین نے sanctions گھائے تھے جب پان سال پہلے انہوں نے crimea کو annex کیا تھا تو رشیہ تو بہت powerful مانا جاتا تھا اور powerful مانا بھی جاتا ہے وہ permanent member security council کا کیا دنیا نے اس کی پرواہ کی چائنہ کے اگینسٹ امریکہ نے کتنے sanctions رگائے ہیں اور پر کل ڈانلڈ ٹرم نے ٹویٹ کیا ہے کہ اگر چائنہ نے ہانگ کانگ کے لوگ کو ان کے حقوق نہ دیے تو وہ جو trade tariff ایک war چل رہی ہے امریکہ کی چائنہ کے ساتھ اس میں کوئی relaxation نہیں شو کریں گے تو جب آپ لوگ کو ان کے حقوق نہیں دیتے تو international community کے طور سے دماؤ آتے ہیں لیکن میں آپ سے چاہوں گا کہ ہم رشیہ کی بھی آپ نے بات کی فرانس کی حوالے سے آپ ایک comment چاہوں گا منیب کیا سمجھتے ہیں یہاں فرانس جو ہے وہ کتنا important role play کر سکتا ہے جی میں سب سے پہلے فرانس کے حواہ سے بات کر دوں کیونکہ میں نے اور اتنے دیگر permanent members کے اوپر کمنٹ کیا ہے اچھا فرانس اوپر سے اس وقت بلکل ہی neutral ہے لیکن اگر ہم لوگ factory دیکھیں تو فرانس کے جو تعلقات ہیں وہ بھارت کے ساتھ زیادہ رہے ہیں historically ان کی trade deals بھی رہی ہیں بلکہ military equipment جانسی ہے بھارت کی وہ فرانس کی طرف سے ہی آتی رہی ہے لیکن وہ military equipment کے اندر مجھے رفیل جیٹ کی ڈیلز یاد آ جاتی ہیں اور رفیل جیٹ ڈیلز جانسی ہیں اس نے فرانس کے لیے بہت ہی embarrassment cause کی بہت ہی شرمندگی cause کی وہ بہت بڑا شرمندگی کا باعث بنا کیونکہ رفیل جیٹ ڈیل کے اندر نرندر موڈی نے سارے کانٹیکٹس تو اپنے دوستانی لمبانی کو دے دیئے اس وقت کے پریزیڈن فرانس آر ہولنڈ تھے اب جب ایمینول میکرون آئے ہیں ان سے بہت awkward questions پوچھے گئے ہیں تو اب کتنا اور trade کے ڈیلز یا کتنے trade relations اس طرح سے رکھنا چاہے گا فرانس بھارت کے ساتھ اس کے اوپے بھی بہت بڑا سوال یہ نشان کر رہا ہوتا ہے میں یہ کہوں گا کہ فرانس کا جو انسا ایٹیٹیوڈ ہے وہ زیادہ تر اس وقت یورپین یونین والا ہی ایٹیٹیوڈ ہوگا یعنی کہ یورپین یونین کے اندر جو پارلمنٹ ہے اس کے ممبران نے ابھی اپنی ہائر اپیسنٹیٹر فریٹریکا مونریہی کو خط لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے بھی کہا ہے یعنی کہ یورپین پارلمنٹ کے ممبران نے کہا ہے کہ بھارت جو کشمیر کے اندر کر رہا ہے وہ ہیومن رائٹس کا ابیوز ہے اور بھارت کے اوپر سخت سے سخت اقدامات لیے جائیں میں آپ کی جانے بانا چاہوں گا کیا سمجھتے ہیں بہت سے ممالک ہیں جن کے مفادات بھارت سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ ممالک نہ صرف اہم ہیں بلکہ پاورفل ممالک بھی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو ممالک ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ اپنے مفادات کو پسے پشت ڈال کر انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات کریں گے OIC کی طرف سے کافی زیادہ امیدیں رکھی گئی ہیں رکھی جاری تھیں کافی لوگ مایوس بھی ہوئے جو وہاں سے رسپونس آیا لیکن مجھے میں ادھر کوئی جھوٹی پیکچر نہیں پینٹ کر رہا لیکن مجھے واقعی نہیں لگتا کہ ابھی مایوس ہونے کی بھی کوئی ضرورت ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کل بلکہ ایک اپنے پریس انٹیویو کے اندر بولایا کہ OIC کی طرف سے ابھی تک تو جو بھی سائنس آ رہے ہیں پوزیٹیف ہی آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ سپورٹ نہیں کرنے لگے ابھی ایک لایا عمل ضرور تیار کرنا ہے کہ OIC اگر سپورٹ کرے گا بھی اس کی میمران سپورٹ کریں گے بھی تو کس طرح سے کریں گے ہاں یو اے ای اور وہ زیادہ تر اس وقت بھارت کی طرف ان کا رجحان اثر آ رہا ہے لیکن جو باقی OIC میمبر ہیں ان میں سے تو انڈونیزیا ابھی نون پرمننٹ میمبر بھی سیکیوٹی کاؤنسل کا تو ان کی طرف سے بھی ساتھ آ رہا ہے ایسا نہیں کہ ایسا توٹلی لاؤسٹ کاؤز اور پھر یہ بھی بھولنے والی بات نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ہم رائٹس کاؤنسل ہے وہ پچھے دو سالوں سے کہہ رہا ہے انہوں نے جون دو ہزار اٹھانہ میں ایک رپورٹ شائع کی تھی پچھے سال جس کے اندر انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہی تھی کہ بھارت کے اندر جو اس وقت مقبوضہ کشمی میں ہم رائٹس ابیوزز ہو رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ پوری دنیا کو اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کرنا پڑے گا اسی طرح سے یونائٹڈ نیشنز کے سیکٹری جنرل جان سینٹونیو گوٹیرس انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بھارت نے جو کیا ہے وہ سیکیوٹی کاؤنسلز ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پوری ایک انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت آ گئی ہے فورٹی فائیو ایمپیز ہیں ہاؤس آف کومنز کے اور پیرز ہاؤس آف لارڈز کے برطانوی پارلمنٹ کے جنہوں نے ایک خط لکھا ہے جنہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے یونائٹڈ نیشنز کو کہ بھارت کو کہا جائے کہ ہیومن رائٹس ابیوزز کشمیر کے اندر ختم کریں تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بھی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہے انٹرنیشنل باڈیز جس طرح کی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل انٹرنیشنل کمیشن آف چوریس وہ سارے ہی ملے ہوئے ہیں اب موڈی جو ہیں وہ جتنے بھی سپیچز دے لیں کال انہوں نے بہت خطاب کیا کہ کشمیر کے اندر آزادی آگئی میرا واقعی میں سوال ہے اگر لوگ تالے میں بند کیا ہوئے ان لوگ کو اپنے گھروں میں بند ہیں ان کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے جیسے ہی باہر نکلیں گے تو وردی میں بھارتی فوج کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر گولیاں برسا رہے ہیں پیر گنز فائر کر رہے ہیں اگر موڈی کو یہ آزادی لگتی ہے تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ موڈی کو یہ آزادی اپنے اوپر اپنا لینی چاہیے جب بھی انڈیا سے بات کی جاتی ہے پیس کی مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو وہ بات کرتا ہے کروس بورڈر ٹیررزم سے کہ ٹیررز پاکستان کی طرف سے بھارت میں آتے ہیں جبکہ ریالیٹی بلکل اس سے مختلف ہے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ چوکی بنائی گئی انڈیا کی حدود میں لائن آف کنٹرول کے اس پار پاکستان سے اس پار اور وہاں پر اس چوکی میں پاکستانی جھنڈا لڑایا گیا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر ایک جھوٹا مقابلہ بنایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ پاکستان کی طرف سے اٹیک کیا گیا اور بھارت نے ریٹیلیٹ کیا اب اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی ان چیزوں کو کیسے دیکھتی ہے کیا ہائیلیٹ کیا جا رہا ہے اس چیز کو پراپر طریقے سے پھر سے کہوں گا شاہ محمود قریشتی صاحب نے اس کو کہا ہے فالس فلیگ آپریشن اور انہوں نے وارڈ کیا ہے ورلڈ کمیونٹی کو کہ یہ کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ہمیشہ مودی سرکار کی عادت رہی ہے چاہے وہ پھر اوڑی اٹیکس کے بعد ہو اس وقت بھی انہوں نے جو اتنا زیادہ ڈراما کیا اس کے بعد بھی جو ان لوگوں نے ایک دہشت پھیلانے کی کوشش کی ایک انفرمیشن وارفیر کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر سے یہ کرنے کی کوشش کا سکتے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ پاکستان کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اسی لئے ہماری میڈیا کو بہت ویجلنٹ ہونا ہوگا بلکہ میں کہوں گا ان کے آپ نیوز چینلز دیکھیں ان کے کلپس کو پکڑیں اور اپنے نیوز چینلز کے پر چلائیں اور پھر بتائیں کہ کیا وہ سٹریٹیجی بنا رہے ہیں اس کے اندر خود بھارتی میڈیا پینلسٹ اپنے موں سے بول رہے ہیں کہ وہ ٹیررزم کر رہے ہیں بھارتی میڈیا خود کہہ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر انفلٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جو آزاد جمہور کشمیر ہے اس کے اوپر بھی ان لوگوں کی نظریں ہیں یہ وہ خود اپنے موں سے مان رہے ہیں اسی کو تو انٹرنیشنل ٹیررزم کہا جاتے ہیں انٹرنیشنل اور سیکیورٹی کاؤنسل جنرل اسیمبلی ریزولوشنز کے تحت تو وہ تو خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں ہماری میڈیا کو تو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس بی ویجلنٹ اور بس اف آپ ان کو ایکسپوز کریں اس کے علاوہ آج سیکیورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ ہے اس کے اچھے نتائج آتے ہیں تو بہت اچھا اور پاکستان کے پاس تو ویسے بھی اتنے سارے اپنے خود کے انٹرنیشنل لوگ کے اندر حقوق ہے ہم وہ پر سوکا سکتے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اوپر کچھ ڈیٹھ ہفتہ پہلے کلسٹر مینشن لو سی کے تھرو پھینکے گئے اسی طرح اس کا استعمال کیا گیا انٹرنیشنل اور بھارت کی طرف سے توڑا گیا پھر پچھلے دو دنوں سے لو سی سیس فائر وائیلیشنز ہو رہی ہیں تو پاکستان کے پاس آرٹکل ففٹی وان آف یون چارٹر کے تحت ویسے بھی سیلف ڈیفنس کا رائٹ ہے کہ اگر ان لوگوں کو پاکستان کو سیلف ڈیفنس اختیار کرنا پڑے اس کے لیے آمڈ کنفرنٹیشن کی سین کوئی ہو جاتا ہے اور اگر اتنا ٹائم نہ ہو کہ میں انٹرنیشنل کے ٹورز فر کریں تو پاکستان کے حق تو ویسے ہی انٹرنیشنلوں میں اتنے زیادہ ہیں ہیومنیٹیرین انٹرونشن کشمیر کے اندر جو ہیومنیٹیرین گراؤنڈز ہو رہے ہیں اگر سیکیورٹی کانسل ہیومنیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر یا ایک نیٹو کنٹریز جو پاورفل کنٹریز ہیں وہ ہیومنیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر انڈیا کے اندر ریسکیو کرنا چاہیں ان لوگوں کو جو کہ وکٹمز ہیں سکت ابیوز کے کشمیر کے اندر تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں یہ سارے اختیارات یہ سارے حقوق انٹرنیشنل لوہ میں موجود ہیں تو آج ایک سیکیورٹی کانسل کا اجاز ایک بات ہے پر اور آل انٹرنیشنل لوہ وہ بھی ایک بہت اہم کردار پلے کرتا ہے اس کے اندر پاکستان کے کیا حقوق ہیں یہ میڈیا کو اور ہمیں پتا ہونے چاہیے تاکہ ہم یہ انفرمیشن پھر آگے بتائیں